موسیقی 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 رہنے کی بات کرتا ہے دراصل یہ تمام لوگ سویدان کو مانتے ہی نہیں پر دوہزر چودہ کے بعد دیش بھکتی سویدان لوگتنطر کی پریبھاشہ ہی بدل دی گئی اگر صرف نام مسلم سماج کا ہے تو اسے دیش وردی ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں لگتی تھی خیر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بھائی اپنے مرے وے بھائی کی لاش کو ٹھیلے پر رکھ کر دھکیلتے ہوئے جا رہا ہے ماں بازو میں رو رہی ہے یہ تصویر دیکھنے کے بعد بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ مبارک ہو ہمارے دیش میں وندہ بھارت ہے اس پر ٹرین ہے میٹرو ہے پردان منتری آٹھ ہزار کروڑ کے پلین سے اڑان بھی برتے ہیں دس لاکھ کا لباس پہنتے ہیں پانچ لاکھ کا چشمہ پہنتے ہیں لیکن دیش کی غریب جنتہ کے لیے ایمبولنس نہیں ہے اور روزانہ اس طرح کے کئی وارداتے پیش آ بھی رہی ہے پر موڈی حکومت کا خوف ظاہر ہو چکا ہے جبکہ سبویدان کا پہلا آرٹیکل کہتا ہے انڈیا that is بھارت shall be union of states بھارت یعنی انڈیا یعنی ریاستوں کا اتحاد ہوگا انڈیا کے مخالفت کرنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سبویدان یعنی دستورے ہند کے دباچے میں بھی ذکر کیا گیا ہے we the people of india اسی کو ہندی میں کہا گیا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ یعنی صاف ہے کہ آئینے ہند بنانے والوں نے دونوں کو ایک ہی مانا ہے اب جب بحث چھڑی چکی ہے تو اسی موقع پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئینے ہند کیا ہے we the people of india کیسے یہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں آسام گوہٹی میں مہن بھاگوت نے اب انڈیا نہیں بھارت کہنا ہے اور یہاں موڈی سرکار نے اسے لاغو بھی کر دیا پریسیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ پریسیڈنٹ آف بھارت کہنا ملک کے اتحادی ڈھانچے پر ہی حملہ کہا جا رہا ہے اب کانگریس کی وینوکوپال نے اس پر اپنا ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا سنگ کا نفرتی دماغ ملک کو بانٹنے کے بارے میں ہی سوچ سکتا ہے دوسرا تو اس کی دماغ میں کچھ ہو نہیں سکتا تم کچھ بھی کر لو موڈی جی جڑے گا بھارت تو جیتے گا انڈیا کہا گیا اسی طرح جی ٹوینٹی سمیٹ کے لیے ریپبلک آف انڈیا کی جگر ریپبلک آف بھارت لگنا موڈی کا خواب بوخلاٹنے بلکہ سنک نظر آ رہی ہے ایک سنکی تاناشا جس کے ہاتھ سے حکومت جانے والی ہے جس کی چھٹ پٹا ہٹ دیکھی جا رہی ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے خیر ملک کی سیاست کی دشاہ اور دشاہ بدل رہی ہے صبح شام ہندو مسلم ایجنڈا کی جگہ دیگر مسائل اب بھاجپا سنگ کی مشکلوں میں اضافہ کر رہی ہے ہندو راشت کا بخار کچھ لوگوں کو اتنا چڑھا ہوا ہے کہ کچھ نہ سہی تو چاند ہی کو ہندو راشت گھوشت کیا جائے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں بھاجپا موڈی حکومت سنگ ہندو توا سبھی کے لئے پریشانی کا سبب بنتا جا رہا ہے رام مندر کی تعمیر زوروں پر تو ہے پر عوام میں موڈی کی گرتی ساخ دھرم کی سیاست میں عوام میں بیزاری یہاں تک کہ چندریاں کا فائدہ بٹورنی کی کوشش موڈی تو کر رہے تھے وہ بھی حاصل نہیں اپائی اور وہیں دوسری اور مزید انڈیا ٹیم کی بڑھتی قوت کہتے ہیں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی اور اسی کا احساس ہو رہا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ